بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بزنس کمیونکیشن میں یا افکٹیو کمیونکیشن میں ہم جو ٹاپک پڑھیں گے سیکن سمسٹر کورس ہے لیکچر نمبر فور ہے اور ٹاپک ہے The Process of Preparing Effective Business Communication یعنی افکٹیو بزنس کمیونکیشن کی جو پراسس ہے اس کو کس طرح پرپیر کیا جاتا ہے میسیجز کو ٹھیک ہے بزنس میسیجز جو افکٹیو بزنس میسیجز ہے کہ کس پراسس کے ذریعے پرپیر کیا جاتا ہے یہ لیکچر نمبر فور ہے سکن سوٹر چکر کورس ہے The Process of Preparing Effective Business Communication Why prepare for Effective Business Communication کیا ضرورت ہے ہمیں کہ افکٹیو بزنس کمیونکیشن کو ہم پرپیر کرنے کی ضرورت پر تھی ہے Whether we are preparing a written or an oral business message To be Effective We need to plan, organize, draft, revise, edit and proof read ٹھیک ہے یعنی افکٹیو بزنس کمیونکیشن میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتے کہ ہم ایک میسیج کو یعنی ایک لیٹر کو ایک لیٹر کو کیا کرے صحیح طریقے سے plan کرے, organize کرے, draft کرے, لکھے, revise کرے, edit کرے اور proof read کرے آخر میں اس کا ایک print نکال کے ہم اس کو read out کرے کہ اور کوئی غلطی اگر ہے تو وہ بھی نکالے سیون سیز کوالٹی اسی سبجک پہ ہم نے سیون سیز کوالٹی پڑی تھی اس کے مطابق کریکٹنیس، کونسائزنیس یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں تھی کمپلیٹنیس تو یہ سیون سیز کے بالکل این اس پہ بیس کرتی ہو کیا یہ افکٹیو بزنس میسیج ٹھیک ہے افکٹیو بزنس میسیج کا مطلب ہے کہ لیٹر لکھنا کسی ایک ادارہ جو دوسری ادارے کو لیٹر لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں افکٹیو بزنس میسیج ایون ویڈ دا موسٹ ایڈوانس آفیس ٹکنالوجی دی نیڈ فار کیرفول پرپریشن آف ایدر گیٹن آر اورل بزنس میسیج یا میسیج ڈیمانڈ افورٹس بہت جدید ٹکنالوجی دفتروں میں یہ جو اورل یا ریٹن بزنس میسیج ہے اس کو بڑے محنت سے تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پراثسس ہے کونسا پراثس ہے فائو پلیننگ سٹیپ فرسٹ آپ نے کونسا سٹیپ پلین آئے ایڈنٹیفائی یور پرپس یعنی جس کو آپ نے لٹر لکھنا ہے اس کے مقصد کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کس مقصد کیلئے لٹر لکھنا ہے انیلائز ڈا آڈینس جس کو آپ نے لٹر لکھنا ہے اس کو آپ سمجھیں ٹھیک ہے پھر اس طرح کی زبان استعمال کریں اور ورڈنگ کریں چوز یور آئیڈیا اور اپنے آئیڈیا کو چوز کریں کلیکٹ یور ڈیٹا اور اپنا ڈیٹا کلیک کریں جو آپ نے لکھنا ہے صحیح طریقے سے اور اس کو انیلائز کریں ارگنائز کریں یور میسج کو ٹھیک ہے یہ فائو پلیننگ سٹیپس ہے فار پرپیرنگ بزنس میسج فرسٹ ایڈنٹیفائی یور پرورس کیا مطلب ہے اس کا جو فرسٹ نمبر ہے ریزن آف ریٹنگ آگلیس یعنی کس لیے میں لٹر لکھ رہا ہوں مینلی انفارمیشنل پرسیسیو نیگوشیئیٹنگ کریٹنگ گوڈ ویل کس لیے آپ لٹر لکھتا ہے اس پہ آپ سوچیں پہلے کہ اپنے پرپس کا آپ کو پتا ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چار چیز ہیں انفارمیشنل پرسیسیو نیگوشیئیٹنگ این کریٹنگ گوڈ ویل دوسرے نمبر ہے انیلیز یور آڈینس اپنے آڈینس کو سمجھے مل پرپیرنگ این میسیج دیکھیں مست بی ٹیکن فارد فالوینگ آسپیٹنگ ممبر آف گروپ سچی بیزنس آر پروفیشنل پرسن لیبر کلیک وغیرہ سب آڈینیٹ وغیرہ وومن آر مین اس چیز کو آپ سمجھے اسی طرح پر آپ اپنا دوبان نیو آر لانگ ٹائم کسٹمر ہے ینگ ہے میڈل ہے جو ہے ایلڈر ہے ریسیو جو ہے ایڈوکیشن لیویلز کی کیا ہے یعنی اپنی اس کے ایٹی چوٹ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہو تو اپنی آڈینس کو اپنے جو ریسیور ہے اس کو انیلائز کریں تیسری نمبر پہ ہے چوز یور آئیڈیا اپنی آئیڈیا کو چوز کر لیں کہ کون سا آئیڈیا آپ نے اپنانا ہے with the purpose and receiver in mind the next step to the آئیڈیا for the message میسیج میں جو آئیڈیا آپ نے کرنا ہے اس کو آپ چوز کریں کہ کون سا طریقے سے ویلی آئیڈیا جو آئیڈرو ڈا بیگران مختلف ویہے تاغلیان الل siege ресی居ر نیشن اور انٹر نیشن ٹھیک ہے کلیکٹیور ڈیٹا ڈیٹا کلیک کری ڈیٹا شوڈ بھی لوجیکل ریلیٹی بیس این اینڈیٹا جو ہے اس کو لوجیکل کلیک کری اور ریلیٹی بھی بیس ہو اعلیٰ ڈیٹا نہ ہو اگزاجریٹیڈ ڈیٹا نہ ہو ٹھیک ہے ریسرچ بیسٹ ہو یعنی پروف ہو کمپنی پولیسیز کو دیکھیں پروسیجر این پرادکٹ ڈیٹیل ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ پہلے ان چیزوں کو آپ سمجھیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کلیکٹیور ڈیٹا آگے ہے ارگنائز یور میسج اپنے میسج کو ارگنائز کرو ترتیب دو آئیڈیا این پریزنٹڈ این ایمپورٹن ایز ایڈیا آئیڈیا خود ایک اہم چیز ہے لیکن اس کو پریزنٹ کرنا اتنا ہی اہم ہے ٹھیک ہے ڈیس آرگنائز میسج ہوتا ہے ڈیس آرگنائز میسج ہوتا ہے ہر ایک کلٹیور کی اپنی ارگنائزیشن ہے ٹھیک ہے اس کے طریقے پھر چل کے آپ نے ارگنائز کرنا آئے آگے کیا ہے ڈاریکٹ اپروچ انڈارک اپروچ اوچ آسان ٹھیک ہے when you expect resistance to your message, choose the indirect approach اچھا, the process of effective business, یہ سارے یہ ہو گئے اب ہے کیا ہے آگے ہے for waiting a little and when we are one organization can you select a recording to the situation, کیا the direct request good news, bad news processive news processive news یعنی کون سا آپ کا letter کس لیے ہے, direct request good news آپ نے کسی کو دینی ہے, bad news دینی ہے آپ ان چیز ان کو پہلے سمجھے کہ میں نے کس type کا letter لکھنا ہے direct جو organization plan ہے یہ کیا چیز ہے, direct request plan this type of plan used when the main purpose of message to make a request main idea کیا ہے request, main statement assertion, recommendation question, reason if desirable explanation all necessary and desirable detail and data numbered question if helpful easy reading easy reading ٹھیک ہے اور یہ چیزیں آپ اس کو سمجھیں کہ جو میں نے direct organization plan ہے میرا direct approach ہے message preparing کس طرح ہے وہ کس طرح ہے ٹھیک ہے in a clear statement of action desire application and good will ہے ان تین تیزوں کو سمجھیں آگے کیا ہے direct organization plan میں اور کیا ہے good news plan ہے یعنی آپ کا news good ہے یعنی آپ نے خوشی کی خبر دینی ہے ٹھیک ہے best news are main area ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے explanation ٹھیک ہے all necessary and desirable detail and data educational material self-promotion material اور تیسرے نمبر پہ ہے positive friendly and including if appreciate ٹھیک یہ direct طریقہ indirect کیا ہے bad news یہ bad news آپ دیں گے تو آپ indirect طریقہ اپنائیں گے buffer یعنی pleasant and nature statement neutral statement readers oriented explanation necessary data ٹھیک ہے یعنی ٹکٹھول طریقے سے آپ ایک طریقے سے اس کو bad نیوز دے یعنی direct اس کو نکھے آپ کو نوبر سے نکال لیا گیا ان ڈار ایک طریقے میں اور کیا ہے پرسیسو ہے پرسیسو ریکویسٹ کیا ہے ایک ہے attention ٹھیک ہے اس میں آپ ریڈر بینیفیٹ کو دیکھیں گے ریڈر ان ٹرسٹ اور تیم کو دیکھیں گے پھر ان ایکسید دیس cựپٹیو تیل ان دیٹا شیخلا جیل اپیل بینیفیٹ کو دیکھیں گے دیسیر کو دیکھیں گے ساتیو آج چیزیں ایکسین ایسی اکشن ہے دیٹا دیٹا ڈیزیریبل ان سپیشل ڈیوشمنٹ ان ریدر بینیفٹ آر گوڈویل یعنی جب آپ نے پرس سے ریکویسٹ کرنی ہے تو ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھیں تا پرسز آف پیارنگ گوڈ بینیفٹ میزیل میں آگی کیا ہے بینیگنگ اور انڈیگنگ کا بینیسل میزیل بینیگنگ بیگننگ اور اینڈنگ جو بزنس میسج ہے اس وہ کس طرح ہونا چاہیے the most important of business is opening and closing of paragraph یعنی جو opening paragraph ہے اور closing paragraph ہے یہ انتہائی اہم ہے نمبر ایک اس میں opening میں why یعنی because first impression is the last impression یعنی کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو first impression اگر اچھا پڑے تو یہ آپ کا بہت اچھا اثر کر گئے ہیں کہ first impression is the last impression یہ ایک مشہور quotation ہے we remember best what read last لیکن ہم وہ چیز زیادہ بہتے طریقی سے یاد رکھتے ہیں جو آخر میں پڑھا ہوں اور the trick is whenever possible place the main favorable area at the beginning and ending of the messages جو سب سے اہم idea ہے آپ کا اور main team ہے آپ کا letter اس کو پہلے اور آخر میں رکھیں this advice applies to the paragraph ٹھیک ہے یعنی paragraph کے شروع میں اور آخر میں اہم چیزوں اور اپنے idea کو آگے رکھیں تھی Continuing identifying پری رہے دیکھ سے پڑھیں جو ہے مانکہ کجا سب سے ایک اور اور اچھے اور آپ کی یہاں گیا شخص ہے ٹھیک ہے؟ نیوٹرل ہو گوڈ نیوز ہو میسے جو بفر فرس بیڈ نیوز یعنی پہلے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں پھر بیڈ نیوز بات میں دے دیں اٹنشن گیٹنگ سٹیٹمنٹ اور اٹنشن گیٹنگ سٹیٹمنٹ ہے تو آپ اس کو اٹنشن گیٹنگ سٹیٹمنٹ میں اوپن میں لکھیں آلتا ہے دوسرا پیج ہے میک ڈ اوپننگ کانسے کانسیٹرین گیٹنگ سٹیٹمنٹ ہے یعنی یہ چیزیں ہوں فور سیز جس کو امی کہتے ہیں سیڈ سیز ہے اور یہ فور سیز ہے کانسیٹرین گیٹنگ سٹیٹمنٹ ہے اور کلیر ہو ٹھیک ہے اور کنسیڈریٹ ہو use courteous avoid repetition بار بار repetition focus upon positive ان چیزوں کا خیال ہے کہ check for complete and regarding یعنی completeness regarding کا مطلب ہے sentence structure date and letter and answering یہ آپ کا کلیر ہونا چاہیے یہ opening paragraph ٹھیک ہے closing paragraph میں کیا ہے closing paragraph میں the closing is more likely to motivate the reader to act as it requested if it is appreciatively strong clear and polite یعنی یہ مزبوط الفاظ ہو clear ہو or polite طریقے سے ہو here you have opening opportunity to bring the final focus on the direction and leave a sense of goodwill in the reader with the reader if you want your reader to do something end with the positive courteous thoughts ٹھیک ہے any positive thoughts کے ساتھ اپنی ending خطب کرے اس میں کونسی ہے include any apologies negative ٹھیک ہے any before the last paragraph بریف 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 آخر میں شو اپریشییشن اور اکیجنی ایڈ اپرسنل نوٹ ٹھیک ہے تیسرا اس میں آپ کس طرح آپ اپنے جو closing paragraph میں بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں keep the last paragraph concise and correct یعنی آخری پریغراف کو مختصر اور صحیح کریں صحیح لے ایوائٹ ٹھیک ہے یعنی جو ایکسپریشن ہے اس کو ایوائٹ کریں اومیٹ ڈسکشن آف ڈیٹیل یعنی بار بار جو ڈیٹیل ہے اس کو اومیٹ کریں یعنی اس کو نکال لے لیٹر یعنی ریلیٹیولی شارٹ اور کمپلیٹ سنتنس استعمال کریں کمپوزنگ بزنس میسج انڈ آف پلیننگ سٹی آخر میں آپ نے کمپوز کرنا ہے بزنس میسج کو ڈرافٹ میسج اپنا میسج لکھ لے ٹھیک ہے فائو پلیننگ سٹیپ اس کو لے پھر کنسیڈریبل اوپننگ ان کلوزنگ ہے وہ جو ہم نے پڑھ دی اس کو لے کے اس در یہ پھر فس ڈراف بنائے ٹھیک ہے امپارٹنگ تین پرپیر ڈراف میسج جیس ٹو گیٹ موسٹ امپارٹنگ انفرمیشن اندر پیپر اور اپنی جو سور پہ ون انفرمیشن ہے امپارٹنگ انفرمیشن اس کو میسج میں لکھ لے کمپوز کرے ٹھیک ہے ریوائزنگ دی میسج پھر اب جب آپ لکھ لے تو پھر اس میسج کو ریوائز کرے کہ اس میں ریوائز اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں اپٹر فنیشن دی فس ٹراف آر میسج اٹس امپارٹنگ اٹس کنٹنٹ ارگنیزیشن یعنی صریح طریقے سے ارگنیز ہو جو بات آگے ہے اس کو آگے لانا چاہیے لیٹر میں سٹائل اچھا ہو ٹھیک ہے جو بات پیچھے کرنا چاہیے اور کلوزنگ میں اس کو کلوزنگ میں لانا چاہیے فالوین اور سجیشن آر ریواز ریواز میں نیچے سجیشن ہے کلوزنگ ایکمپلیش اٹس پرپس ٹھیک ہے انہیں آپ کا جو لیٹر ہے میسیج ہے کیا وہ آپ کے جو پرپس اس کو ایکمپلیش کرے گا کمپلیٹ کرے گا ٹھیک ہے ہیو چوز ایکمپلیش ایکمپلیش کیا آپ نے صحیح ایکمپلیش کیا ایکمپلیش پوائنٹ سپورٹ ایکمپلیش مٹیریل آپ نے جو مٹیریل یا ڈیٹا دیا ہے اگر ڈیٹا اس میں شامل ہے تو کیا وہ ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہے is your language complete concise concentrate concrete clear courteous and correct ان چیزوں کو ذہن جائے کہ یہ چیزیں ہیں آپ کے لیٹر ٹھیک ہے have you used variety and sentence structure کیا آپ نے variety کیا ہے ٹھیک یہ آپ کا پورا lecture ہو گیا جو business communication ہے آخر میں editing and proof reading ہے نے جو business letter type کیا آپ اس کو proof کریں edit کریں print ایک دفعہ نکال کے آپ اس کو check کریں کیا اس میں کوئی غلطی ہے اگر غلطی ہے تو writing میں وہ غلطی آپ editing میں دوبارہ لکھ کے اس کو نکال ے اور print نکال کے اس کو send کریں یعنی proof reading کریں ٹھیک proof reading کا یہی مطلب ہے کہ اپ جو غلطیاں ہیں اگر اس میں letter میں ایک دفعہ پھر نکال کی گیلی proof نکال کی آپ اس کو check کریں پھر اس کے بعد آپ صحیح لکھ کے دوبارہ اس کو اپنے جو sender ہے اس کے address پہ آپ send کریں national and international also and between the organization ٹھیک ہے یہ آپ کا letter ہو گیا یہ بہت زبردست تحصیل کے ساتھ ٹھیک آپ اس کو پڑھ سمجھ کسی چیز میں سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں